اگر کوئی سبجیکٹ آپ کا پورے پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے دوران باتوں باتوں میں اور ڈسکشنز میں تیار ہو سکتا ہے تو صرف نیس کمیونکیشن اگر آپ اس کا پیپر ون کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سب سے اوپر نظر آئے گا نیوز کی دیفینیشن کیا ہوتی ہے پیری خبر کی دیفینیشن کیا ہوتی ہے آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں نا تو نیوز تو پڑھتے ہیں آپ ڈیلی نیوز سنتے بھی ہیں بس کسی نے آپ کو بتانا ہے یعنی میرے جیسے کسی افطاد نے جس نے پڑھ رکھا ہوا ہے جس نے پچھلے پانچ دس سیشنز کو بکھا رکھا ہوا ہے اس نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا نیوز کی دیفینیشن کیا ہے سٹرکچر کیا ہے یہ بنتا کیسے ہے یہ جو آپ پڑھ رہے ہو نا رائٹر کے نام سے لے کے ہیڈ لائن سے لے کے آخر تک جو خبر آپ پڑھ رہے ہو یہ بنتی کیسے ہے اس کے سٹرکچر کو کہتے کیا ہیں آپ دوسرا ٹاپک دیکھیں فیچر کولم اور ایڈیٹوریل کیا ہوتا ہے اب آپ ہر نیوز پیپر کے ایڈیٹوریل پیج پڑھتے ہیں ہم جب تیاری کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی ٹیچر یہ بتاتے تھے کہ ڈان کے آرٹیکلز لازمی پڑھیں ڈان کی ایڈیٹوریل لازمی پڑھیں ڈان کے کولمز لازمی پڑھیں تاکہ آپ کی انیلیٹکلز سکیلز ایمپروڈ ہو آپ کی کمپری ہنشن سکیلز ایمپروڈ ہو آپ کی لینگویج ایمپروڈ ہو تو وہ پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کولم ہوتا کیا ہے ایڈیٹوریل ہوتا کیا تو آپ کا مینس کمینکشن کا ایک کوششن تیار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ایسی طرح نیوز پیپر والے جو ہیں ان کا بھی کوئی سٹرکچر ہوتا ہوگا جیسے فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جیسے نیوز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کسی اورگنیزیشن کا سٹرکچر ہوتا ہوگا جیسے سٹرکچر ہوگا جیسے کسی اگلا ٹاپک آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں ایتھککل ایتھکس آف جرنلزم ایند فریڈم آف ریس ایسے پہر ایک منٹ رکھی ہے فرس کریں آپ نے میکنکشن کبھی نہیں پڑھا آپ نے جرنلزم کبھی نہیں پڑھا ایسے سبجک آپ کو کوئی آئی ڈیا ہی نہیں ہے آپ سائنس کے سٹوڈنٹ ہے آپ نے پڑھا ہے آپ کو نہیں پتا جرنلزم کیا ہوتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بٹا آپ نے ایک نیوز دوسرے بندے کو بتانی ہے اس کے کچھ basic ethics ہوتے ہوں گے آپ مجھے کہیں کہ ہاں سر اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں sectarianism نہیں ہونا چاہیے اس میں provincialism نہیں ہونا چاہیے اس میں مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں ہونے چاہیے اس میں country کے خلاف کوئی بات نہیں ہونے چاہیے اس میں blasphemy نہیں ہونے چاہیے یہ وہ common باتیں ہیں جو یہ subject پڑے بغیر بھی آپ کے mind میں بھی آسکتی ہیں آپ سائنس کے سٹوڈنٹ ہے آپ ایکنومکس کے سٹوڈنٹ ہے آپ جو بھی پڑھتے ہیں زندگی میں لیکن یہ بہت کومن سنس کی باتیں ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی آ سکتی ہیں آپ کا ایک پورا کوششن تیار ہو گیا یہ اس میں ٹیچر نے آپ کی اتنی حیرت پرنی ہے کہ اس نے کچھ ٹیکنیکل چیزیں آپ کو بتانی ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملیں گے پریس لاؤز آپ آج کل پیکا تو ویسے نیوز پیپر میں بھی بہت ڈسکس ہو رہا ہے اس کے علاوہ چینلز بیو سے روز ڈسکس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے اس کا کانٹینڈ دیکھ لیا اس کے باہر رول ایف سرسید مولانا زفر علی خان محمد علی جوہر اسرت مہانی اور حمید نظامی صاحب یہ ان میں سے کئی لوگوں کے نام آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے اگر آپ نے پاک سٹڈیز میں کئی لوگوں کے نام نہیں پڑھے تو پاکستان افیرز میں آپ لوگ پڑھ لیں گے یا پڑھ رہے ہوں گے پھر رول آف ریڈیو ٹیلیویزن میڈیا انٹرنیٹ ان پاکستان یہ کتنا گھر مشکل ہو سکتا ہے کسی ایک سٹوڈنٹ کیلئے جو کمپیٹیشن کی تیاری کر رہا ہے کہ وہ پاکستان میں میڈیا کے کردار پہ بات کر سکے میڈیا کے رول پہ بات کر سکے میڈیا کے ایمپیکٹ پہ بات کر سکے آپ کو یہ پیپر پڑھتے ہوئے ایسے لگ رہا ہوگا جیسے ہم ایسے کے کوئی ٹاپکس تیار کر رہے ہیں جیسے ہم وہ جو کمپریہنشن میں بیس نمبر کا ٹاپک آتا ہے اس کے لیے ہم کوئی تیاری کر رہے ہیں جیسے ہم پاکستان بیس نمبر کا ٹاپکس تیار کر رہے ہیں تو ہم ساتھ ایکچولی ہم کمیونکیشن کا پیپر تیار کر رہے ہیں تو what i mean to say that what i actually said in the start کہ جب آپ کمیونکیشن تیار کر رہے ہوں گے تو آپ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار پیپر آپ اپنے تیار کر رہے ہوں گے کیونکہ اس کا سلیبس ہی کچھ اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے یہ میس کمیونکیشن سبجیکٹ ہی ایسا ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہوئے بہت ساری چیزیں at the same time grab کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اگر آپ اس کے پیپر ٹو پہ آتے ہیں ذرا پیپر ٹو پہ آئیے گا آپ سلیبس میں پہلی چیز دیکھے دیکھ رہے ہوں گے process of communication source message channel receiver noise redundancy بتانا ہے کہ communication کیا چیز ہوتی ہے how people talk to each other what is communication how communication is being done what is the benefit of communication how communication gives you advantages how communication connects you to the people in the society یہ بہت سادہ سادہ سی باتیں جو ویسے بھی آپ کی common sense کے بہت車 ہوتی بہریر تو کمیونکیشن ہی کتنا کر مشکل ہے science student کے لیے ایک arts کے student کے لیے کہ کہ اگر میں اسے پوچھوں کہ بیٹا کمیونکیشن میں بیریئر کون کون سے ہوتے ہیں تو آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں آپ نے میس کمیونکیشن پڑھا ہے زندگی میں یا نہیں پڑھا ہے اس کو ذرا سائٹ پر رکھ لے آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ سر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا یا لیپ ٹاپ ہوگا ابھی ہمارا انٹرنیٹ ڈسکونیکٹ ہو جائے تو بیریئر آ گیا کمیونکیشن میں آپ اردو یا انگریزی میں بات کر رہے ہیں اگر آپ ایک دن چائنیز بولنا شروع ہو جائیں گے تو بیریئر آ جائے گا کمیونکیشن میں اگر میری اور آپ کی کمیونکیشن کے درمیان نوائز بہت آ جاتا ہے ڈسٹورٹشن بہت آ جاتی ہے تو بیریئر آ گیا کمیونکیشن میں اس کے لیے کوئی سائنٹیفک نولیج آپ کو نہیں چاہیے ہوتا کوئی راکٹ سائنس آپ کو نہیں چاہیے ہوتی صرف آپ کی کمیونکیشن سکل آپ کی انیلیٹیکل سکل اور آپ کی بیسک ریٹیکل سکل اگر اچھی ہو تو میس کمیونکیشن کا پیپر آپ کا ریڈی ملتا ہے آپ کو یہ بھی اپنے ٹاپکس کے نام دیکھے ہوں گے آپ میں سے بہت سارے بچوں کو یہ سمجھ آگئی ہوگی خود بخود ہی کہ ہاں یار this is very close to common sense this is very close to the analytical skill rather the basic skills اگر آپ کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ میں سے بہت سارے بچوں کی تو basic skills ویسے ہی بہت اچھی ہو چکی ہوتی ہیں تو یہ سبجیکٹ جو ہے کہ آپ کی basic skills کے یعنی understanding کے بہت قریب ہوتا ہے I am sharing a slide with you کہ why should we go for mass communication بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بہتا بھی دیں کچھ چیزیں آپ کے questions جب لوں گا تو clear ہو جائیں گی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سبجیکٹ آپ کی common sense کے بہت close ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے topics share کیا ہے یعنی سلیبس share کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہاں یار اس کے لیے مجھے کوئی theories نہیں پڑھنی پڑھیں گی مجھے کوئی mathematical formulas کو حل نہیں کرنا مجھے کوئی بہت scientific قسم کے numericals کو solve نہیں کرنا بلکہ جو میں daily routine میں دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں اسے ہی میں نے assemble کرنا ہے تو میرا ایک paper تیار ہو جائے گا common sense کی بات میں نے اگر mass communication پڑھ رکھا ہے اور میں پچھلے دس سال سے پڑھا رہا ہوں اور میں اس میں پی ایس ڈی بھی کر رہا ہوں تو مجھے بھی talk shows کے disadvantages اتنے ہی پتا ہوں گے جتنے آپ کو پتا چل جائیں گے talk shows دیکھ کے یہ تو facts and figures پہ بات ہی نہیں کرتے یہ تو current affairs پہ بات ہی نہیں کرتے یہ تو پولٹیکس پہ بات کرتے ہیں یہ تو attention ہی grab نہیں کر پاتے اگلی بات بھی آپ کو سمجھ آجائے گی کہ یار social media کے آنے سے تو ویسے ان کی importance ختم ہو گئی ہے اب تو لوگ digital media کو زیادہ prefer کرتے ہیں mainstream یا traditional media کی بجائے تو یہ common sense سے relate کرتا ہے یہ subject improve your analytical skills آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو journalists ہوتے ہیں ان کی analytical skills بہت اچھی ہوتی ہیں وہ چیزوں کو analyze بہت اچھا کر لیتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں آپ کوئی بھی سبجیکٹ آپ کرتے ہیں بھلے وہ political science ہے وہ economics ہے وہ sociology ہے وہ mass communication ہے یا وہ کوئی language ہے آپ سے بہت analytical سوال پوچھے جاتے ہیں you are required to analyze وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی different topic دیئے جاتے ہیں آپ سے کہتے ہیں analytically اپنا opinion دے analyze کریں critically analyze کریں یہ سبجیکٹ پڑھتے ہوئے آپ کی critical sense بہت improve ہو جاتی ہے you start behaving like a journalist you start behaving like an analyst آپ کی aptitude آپ کا style آپ کی skills ایسے بڑھ جاتے ہیں کہ اچھا جہاں آپ ایک angle سے دو angle سے تین angle سے چیزوں کو سوچتے تھے پہلے journalism پڑھنے کے بعد آپ چار پانچ angle سے چیزوں کو سوچنا شروع کر دیں گے because it adds another angle آپ کے جو سوچ سمجھ ہوتی ہے اس میں obviously helps in current affairs ہم نے جتنے topics پڑھے ہیں وہ سارے current affairs سے relate کرتے ہیں اور آپ current affairs کا ایک پورا paper تیار کر رہے ہوں گے آپ PMS کر رہے ہیں CSS کر رہے ہیں current affairs پہ تو آپ کی grip ہونی چاہیے helps بہت سارے topics کے essay میں آجاتے ہیں لگتا ہے جنرلزم پڑھ رہے ہیں as a subject بھی اور آپ newspaper بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ یعنی mass communication کے جتنے میڈیم ہیں جنرلزم بھی news channels بھی بھی آپ newspapers بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کا gk تو automatically تیار ہو رہے ہیں پر اگر میں آپ کو بتا دوں گا اس ایک lecture میں بیٹا جب آپ newspaper پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ newspaper کو ایسے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو comprehension ہو جائے جمع کرنے میں آپ کی help ہو جائے newspaper کی language آپ کو سمجھ جائے اور پھر وہ میں آپ کو بتاؤں گا ہیلپ سن یور انٹرویو اچھ یہ سوچ لیا ہے کہ آپ کا پی ایم ایس کلیر ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جائرنلزم پڑھنے یا کرنے والے لوگوں کا confidence بڑا next level کا ہوتا وہ بہت بیوروکریٹ سے بھی زیادہ confident ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ confidence actually ان کو ان کا knowledge دیتا ہے اور ان کا subject دیتا ہے جب آپ یہ subject پڑھ لوگے اور آپ کی اپنی comprehension اپنا knowledge اپنی analytical skills اپنی critical skills بہت improve ہو جائیں گی تو آپ جب panel کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ ڈھریں question کو خود بھی analyze کر کے فوری جواب دے سکھو گے کیونکہ آپ نے ایک ایسا subject پڑھا ہوگا جس میں ان ساری چیزوں کو discuss کیا جائے گا question کیا ہوتا ہے interview کیا ہوتا ہے panel interview کیا ہوتا ہے helps in field ہمارے ہاں پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ آپ obviously جب pms کر لوگے تو آپ کسی نہ کسی تحصیل میں assistant commissioner لگ جاؤ گے اور پھر آپ آئے روز وہاں کے صحافیوں سے وہاں کی میڈیا سے واسطہ پڑے گا اور پھر آپ کو سوالوں کے جواب دینا پڑے گے پھر آپ کو اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں اگر بہت دینا پڑتی ہے اب تو allowed جیسے وہ آپ نے یہ کراچی کے assistant commissioner کے case میں دیکھا ہوگا کہ آپ کے interview بھی کرنے آجاتے ہیں لوگ اور آپ کو interview دینا ہوتے ہیں بکوز you are enjoying a new perspective تو فیلڈ میں بیہیو کیسے کرنا ہے جنرلیس کو ڈیل کیسے کرنا ہے لوگوں نے اس کے لئے ایکسپرٹ رکھے ہوتے ہیں آپ یہ سبجیک پڑھتے ہوئے اتنے confident ہو جاؤ گے کہ آپ کے لئے کسی journalist کا سوال یا کوئی press conference یا بہت سخت قسم کی trolling آپ کے لئے بلکل بھی مشکل ثابت نہیں ہوگی اور you will easily go through you read and mass communication is ready یہ بات میں پہلے بھی explain کر چکا ہوں کہ you are reading articles you are reading columns you are reading editorials you are watching news channels i'm in talk shows you are reading world times you are reading new york times you are reading any of the newspaper of the world or Pakistan so آپ کا ایک paper ساتھ تیار ہوئے جا last but not the least جو آپ لوگ on sb interest والا کام ہوتا ہے 200 number کے لیے آپ need to attend only 20 lectures only 20 lectures اور 20 lectures میں آپ 200 number کا syllabus تیار ہو جاتا ہے اور وہ syllabus جو ایک bureaucrate کو require ہوتا ہے آپ imagining الحمدلللہ کہ you people will be selected and you will be holding the seats تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو میں نے سبجیکٹ پڑھ لیا ہے جو بہت شورٹ سلبس کا بزہ ہے یہ بہت help کر رہا ہے میری بہت سارے ایسپیکٹ میں بہت سارے پرسپیکٹ میں اور اس کا فائدہ مجھے ایسے ہو رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہوں میں جاتا ہوں مجھے اس کے ٹاپک ملتے ہیں میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں مجھے اس کے ٹاپک ملتے جاتا میں فیلڈ میں آگیا ہوں مجھے کام کرنا پڑھ رہا ہے ملتے چلا چاہ رہے تو یہ نہیں this subject actually gives you a variety of knowledge multiple sort of knowledge تو ایک تو یہ وزہ شورٹ سلی بس لگے پانک دس ٹاپک ہے ایک پیپر کے اور ان میں سے بہت سارے ٹاپک ایسے ہیں جن پی آلرڈی آپ کو سینس ہیں کچھ آویسلی ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں جو ظاہرہ جس کے لیے میں ہوں اور ان پہ میری لیکچرنگ ہوگی اس لئے آپ کے ساتھ میٹیریل شیئر کریں گے تو وہ ٹیکنیکل ایسپیکٹس بھی ہم ظاہرہ اس کے کور کریں گے وہ دو چار پانچ ہی ہیں پہلے ہی آپ کو بہت چیز خبر نیوز کا نام آپ کے لئے نیا نہیں ہے پی آر کا یعنی پبلک ریلیشننگ کا نام آپ کے لئے نیا نہیں ہے یا ایتھکس آف جنرلزم کا نام آپ کے لئے نیا نہیں ہے یا چینل کا نام آپ کے لئے نیا نہیں ہے یعنی you know most of the things جو پہلے ہی آپ کے کسی نا کسی نویج سپیکٹر ہی حصہ ہیں جس کا بہت شورٹ سا سلیبر ہے اب میں آپ سے ایک پاس پیپر شیئر کرتا ہوں اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا یہ سبجیکٹ تو بہت سارے لوگوں پہلے ہی آتا ہے نہیں 2019 کا پیپر ہی مجھے ملا تھا تو آپ ذرا دیکھیں وہ کہتا ہے پیسچن نمبر ون دیکھیں وہ کہتا ہے discuss the role and contribution of urdu press in the creation of پاکستان explain with reference to the newspaper of مولانا محمد علی جوہر مولانا زفر علی خان and حمید نظامی in particular حمید نظامی جنوائی وقت کے مالک آپ کو سمجھ جائے کہ اچھا تحریک پاکستان میں اردو صحافت کا کردار یا role of اردو جنرل لیزم in the creation of پاکستان تو بہت بیسک باتیں ہیں بھئی اچھا کب کیا کیا ہوگا تب کہ اردو نیوز پیپرز نے two nation theory کو پروپیگیٹ کیا ہوگا کاجیازم کو coverage دی ہوگی مسلم league کو coverage دی ہوگی ہندو پروپیگینڈ کو رسپونس کیا ہوگا انگریز پروپیگینڈ کو کانٹر کیا ہوگا یہ common sense کی بات خود بخود ہی آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں کچھ چار پانچ چھ پوائنٹ اس پرٹیکولر نیوز پیپر یا اس پرٹیکولر پرسنیلیٹی کے بارے میں ہوں گے جو ظاہر ہے میں آپ کو بتاؤں گا یا اس پر لیکچر ہوں گے نیکس آپ دیکھیں رائٹ آ ڈیٹیل سولہ سفوں کا ایک ڈاکومنٹ ڈاؤنلوڈ ہوگا وہ آرڈیننس ہے پیمرا پہ تنکید بھی آپ روز سنتے ہوں گے میں جو ٹرمز کریں گے ہم میں پیمرا کا چیئر مین میڈیا الیکٹرونک میڈیا کیبل ٹیلیویزن جتنی ٹرمز ہم یوز کریں گے ساری بچوں کو پتہ ہے کہ بھئی نیوز پیپر کو کون کون سے چیلنج ہیں ٹیلیویزن آنے کے باد ڈین ڈیجیٹل میڈیا آنے کے باد اس پہ ہم ایک ڈسکشن کر لیں گے بہت بڑا پیشن تیار ہو جائے گے میڈیا has the potential to strengthen solidarity among communities obviously we agree how پاکستانی میڈیا can contribute in bringing integration solidarity how many among different and isolated communities of Pakistan آپ کو لگی جیسے پاکستان پیر سکیل اس پی ہم پوائنٹس بیٹ کریں گے ہم ڈسکشن کریں گے ہم ڈیبیٹ کریں گے آپ کو مزا آئے گا کہ ہاں پاکستانی میڈیا integration میں کتنا role play کر رہے اور کیوس کیسے پھلا رہا ہے disadvantages کیسے ہیں society کے لیے تو یہ بڑی مزے کی political social اور medial ڈیبیٹ آپ کو ملیں گی اور آپ کو لگے گا جیسے we are setting in a talk show we are setting in a seminar and discussing all these problems of Pakistan then what is news جو پہلا سوال ہم نے discuss کیا تھا وہ as it is paper میں ہے then define editorial evaluate critically the performance of private TV channels in Pakistan جو short questions ہیں وہ online journalism پہ ہیں FM radio پہ ہیں news agencies پہ ہیں جب آپ news paper پڑھ رہے ہوں گے تو اس کی ڈیٹ لائن ہوتی ہیں وہاں پہ news agencies کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں APP Reuters وغیرہ 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 تو یعنی this subject you're already actually studying this subject you already are actually reading this subject I need to streamline the subject I need to I need you to get with me to prepare this subject systematically اور اس میں کچھ بھی نیا نہیں بس آپ لوگوں کو ایک ایسے subject کو تیار کرنے کے لیے کمر باندھ نہیں ہے بسی کلی جس کو آپ پہلے ہی پڑھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ we should be open to have questions if a host allows me تو اس میں پھر زیادہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے ہاں جی کوئی سوال آپ کسی نے کرنا ہے تو کر لیں ہاں ایک بات اور مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ اس میں 90% سے زیادہ بچے پاس ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہ سبجیکٹ رکھا ہوتا ہے mostly toppers نے یہ سبجیکٹ رکھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں فیل ہونے کا چانس ہی نہیں ہے if you are going for the competition you don't afford to get fail تو اس میں فیل ہونے کا تو کوئی چانس نہیں ہے آپ نے میری discussion سن لی ہے آپ نے سبجیکٹ کی value آپ کے mind میں آگئی ہے fail ہونے کا تو اس میں چانس ہی نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ this is very non technical type of subject descriptive type of subject subjective type of subject بہت صرف چیزیں پہلے ہی آپ کے knowledge میں ہے اور جو extra advanced knowledge ہے وہ آپ نے مجھ سے لینا ہے تو پہلی بات fail ہونے کا کوئی چانس نہیں دوسری بات اس کی جو passing ratio ہے وہ 90% سے زیادہ ہے تیسری بات اگر آپ اس میں تھوڑی سی effort put کرتے ہیں I mean you give only two weeks to this subject you can get more than 150 marks easily there is nothing technical in it there is nothing problematic in it it is a very simple very easy a very you know very own type of subject to بہت اچھا score ہے اس کا پہلے کبھی css میں 200 number کا ہوتا تھا اب انہوں نے بتا نہیں کیوں اس کو وہاں پہ سوقہ کر دی اور ہمارے PMS میں یہ 200 کا ہے ابھی بھی it really adds value to your everything in your score card in your aptitude in your analytical skills in your critical skills and in all of your other subjects as well so ab anybody can you hear me yeah i can sir i want to ask is k books like suitable books یا ایک یا دو جو ک ک ک ک ک سائز ہو تو و و و سججیسٹ اور دوسرا قویشن یہ کہ جب اگر آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے بچے opt کرتے ہیں تو Brilliant scholars as well, ancient scholars as well, their theories, their ideas their philosophies of politics of democracy, of dictatorship لیکن یہ تو بہت سادہ سا ہے یہ تو ایسے جیسے آپ کسی نے اچھا کھانا پکا کے آپ کو سامنے رکھتی ہے Mass communication is just like this True So yeah, this is the difference between between the political science and mass communication And mass communication, صعیق جی آسیم اسلام علیکم اسلام علیکم ایسی کون سی بک ہے جو آپ ریکمینڈ کریں گے جو ہمیں ایکوالی بہت سی ایس 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 کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں نام بتا دیجئے گا اس کا پلیز بیٹا آپ کی آواز شفل کر گئی ہے مجھے ایک چلی سہی طرح سے سینس نہیں ہوا لیکن میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی بک ہے جو پی ایم ایس 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 دونوں کیلئے ہمیں کام دے سائے یہ سر اگزیکٹلی سر کارنڈی نا بک کا نیم پن پوائنٹ کر دیجئے گا کمپیٹیٹیو جنرلزم کے نام سے ایک کتاب ہے امتیاز شاہد صاحب کی اس کے علاوہ مہدی حسن صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے آبے تہامی صاحب کی کتاب بہت اچھی ہے یہ رائٹرز کے نام آپ گوگل کریں گے میں آپ کو ان کا پی ڈی ایف بھی دے دوں گا ساری یہ ساری کتابیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں تو لیکن آئی وڈ سجسٹ یہ پڑھاتے ہوئے موسٹ ہی ہم یہ باتیں کرتے ہیں لیکن چلیں ڈیمو کلاس میں بھی آئی وڈ سجسٹ کہ آپ لوگ ٹاپک ٹو ٹو ٹاپک چلے کسی نے دیکھیں کسی نے فیچر کولم رائٹنگ پہ بہت اچھا لکھا ہوتا ہے کسی نے نیوز رائٹنگ پہ بہت اچھا لکھا ہوتا ہے کسی نے لاؤز پہ بہت اچھا لکھا ہوتا ہے کسی نے پیمرہ کا کے آرڈیننس کو بہت اچھا انیلائز کیا ہوگا تو اس کے لیے میں ہوں گا آپ کے پاس آپ کو مٹیریل بھی پروائیڈ کرنے کے لیے اور آپ کو پھر بتانے کے لیے بھی کہ ہاں یا گو فر ڈس بک اور فر ڈس ٹیچر اور فر ڈس رائٹر جی کمال موش microf�네 جی کامی کشون ماتخورت د toolingی لگے Desert ڈس بنانے through any book and we just update or make our notes from the update resources دیکھیں میں تو چونکہ I don't only rely on internet sources ہر چیز کی نا بیٹا ایک کلاسک فارم ہوتی ہے وہ کلاسک فارم آپ کو یا تو کتابوں سے ملتی ہے میں صرف آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کل کو کورس جوائن کر لیں گی تو مجھے یہاں سٹڈی دیور کو فائدہ ہوگا میں آپ کو ایک ریشنل اپینین دینے جا رہا ہوں کہ ہر چیز کی ایک کلاسکل فارم ہوتی ہے آپ جس بندے سے یوٹیوب کے لیکچر لے رہے ہوں گے اول تو آپ کو ملیں گے ہی نہیں میرا خیال ہے میں ہی چینل بنانے جا رہا ہوں اس سے پہلے جو انڈیا کے بندے کا چینل ہے وہ اس کے اپنے کانٹیکس میں ہے تو اب ملیں گے نہیں اگر آپ کو ملتے بھی ہیں اور اگر آپ کو گوگل سے چیزیں ملتی ہیں تو آپ کو یہ کون بتائے گا کہ یہ جو نیوز کی دیفینیشن آپ نے گوگل سے لی ہے نا یہ ٹھیک دیفینیشن اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں جب ایم فل میں ہوا نا تو ہمارے وہ نیوز کی ایک ڈیفینیشن بہت سرکل کرتی تھی کہ جی اگر آپ کو اگر کتہ انسان کو کٹ لے گا تو یہ خبر نہیں ہوتی سنیے گا ذرا یہ بڑی لوجیکل سی بات کہ کتہ انسان کو کٹ لے گا تو خبر نہیں ہوتی انسان انسان کو کٹے تو خبر ہوتی ہے کیونکہ خبر تو بہت انیوزول چیز ہوتی ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہو اکی فائن میں نے اپنے ایم فل کے سیشن میں اپنے استاز سے پوچھا کہ سر آج کل تو مچھر اتنا لاہور میں ڈینگی بہت زیادہ تو سر آج کل تو مچھر اتنا زیادہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کتہ انسان کو کٹے تو خبر نہیں بنتی یہاں تو مچھر انسانوں کو کٹ رہے ہیں اور ہیڈ لائنز بن رہی ہیں روز تیس پہنٹیس چالیس لوگ مر رہے ہیں تو آپ کی وہ جو خبر کی ڈیفینیشن تھی جو نیوز کی بیسک ڈیفینیشن تھی وہ تو گئی گاسٹر نے اس کا تو وجود ہی نہیں رہا اور وہ کتابوں میں چپی ہوئی تھی آج بھی آپ ڈوگرز والوں کی جنرلزم کی کتاب اٹھائیں کاروان والوں کی اٹھائیں یا کسی بھی رائٹر کی اٹھائیں آپ کو وہ ڈیفینیشن اس میں مل جائے گی وہ کسی انگریز سکولر کی ہے لیکن ایٹ ڈاز نوٹ ایکچولی گریٹی فائی یور یور لوجیکل سینس یور اینلیٹیکل سینس اس کے لیے کوئی نیا استاد آپ کو بتائے گا کہ ہاں بھائی وہ اب مچھر کاٹنے سے بھی خبر بنتی ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک کلاسیکل فارم ہوتی ہے اور وہ کلاسیکل فارم اس چیز کی وہ ہی بندہ آپ کو بتا سکتا ہے یا وہ ہی تیچر آپ کو بتا سکتا ہے جس نے پانچ دس سال پندرہ سال وہ سبجیکٹ پڑھا ہو پڑھایا ہو اس کی وہ ڈیپر سینس کو سمجھتا ہو اس کی انیلیٹیکل سینس کو سمجھتا ہو اس کی کو رلیشنگ کو سمجھتا ہو باقی ایفیو منہ ریلائیوان انٹرنیٹ سورسز تو میں ظاہرہ منا نہیں کروں گا اسیز پاکستان وی آرین جوائنگ پارشلی ایڈموکریسی تو یوکین ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ماس کمیونکیشن یہ ڈیفرنس نہیں کرتا کہ آپ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں آرٹس کے سٹوڈنٹ ہیں آپ نے آئی ٹی پڑھ رکھا ہے یا آپ نے ماتھماتکس پڑھ رکھا ہے یا آپ نے سوشیالوجی یا زولوجی یا ہوم اکنومکس یا پبلک ایج پڑھ رکھا ہے یہ سب کے لیے اتنا ہی انڈرسٹینڈیبل ہے یہ سب کے لیے اتنا ہی کمپریہنسیبل جتنا کے ماس کمیونکیشن کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی کومن سینس سے ریلیٹ کرتا ہے آپ نے دیکھا نہیں جو نیوز ہے جو میڈیا ہے جو کوریج ہے یہ کسی لیبارٹری کا کھیل تھوڑی ہے یہ 2 پلس 2 is equal to 4 تھوڑی ہے یہ A پلس B سکیر is equal to A سکیر پلس B سکیر پلس 2 A بھی تھوڑی ہے یہ H2 وہ تھوڑی ہے یہ تو سڑک پہ دماغہ ہوتا ہے بھئی وہی ریپورٹر کھڑا ہوکے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا نہیں پاکستان کا ہر شہری Every citizen who uses mobile internet social media apps وہ mainstream media پہ بھی criticize کر رہا ہوتا ہے وہ جانلس پہ بھی تنقید کر رہا ہوتا ہے وہ چینلز پہ بھی تنقید کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے سمجھ آ رہی ہوتی اسے باتوں کا پتہ چال رہا ہوتا ہے کہ یا جی ہو کیا کر رہا ہے مجھے چھوڑے مجھے پتہ ہوگا جی ہو کس پار پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے آپ نہیں بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یا روائی کس کو سپورٹ کر رہا ہے بول کس کو سپورٹ کر رہا ہے سمہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے جی ہو کس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے میری اور آپ کی کومن پرسیپشن سبجیکٹ کو لے کے سیم ہے اور میں نے یہ پچھلے تیرہ چودہ سال سے اس میں جوتیاں کے ساتھ آ رہا ہوں آپ نے ابھی میڈیا صرف دیکھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہے آپ کی اور میری ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھیں آپ لوگ ندیم اف پراشا کا آرٹیکل پڑھتے ہوں گے ڈان میں سندے کو چپتا ہے سموک کرس کورنر کے نام سے میرا بڑا فیورٹ ہے میں اس لیے ریکمنٹ کر رہا ہوں آپ بھی لازمی پڑھیں وہ بہت اچھے سے اچھے انگلز دیتا ہے میری اور آپ کی ہو سکتا ہے اس آرٹیکل کو پڑھتے ہو انڈرسٹینڈنگ سیم ہو جبکہ میں میڈیا پچھلے دس پندرہ سال سے پڑھ رہا ہوں آپ نے ابھی تیاری کے لیے شاید نیوز پیپر ریڈنگ شروع کی ہو تو what i said in the start وہی مین چیز تھی کہ this subject is very close to your common sense whatever the background you have social sciences کا ہے natural sciences کا ہے IT کا ہے mathematics کا ہے یہ سب کو سب کو gratify کرتا ہے سب کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے بس اس سمجھ کو اس سینس کو ہم نے یعنی میں نے آپ کہہ لیں streamline کرنا ہے بیٹا اس کو لکھ ایسے لینا ہے بس یہ بات آپ کو سمجھ آگے تو you will score good marks انشاءاللہ ہاں ایک اور بات جو بہت basic ہے یہ time saving بہت زیادہ ہے آپ کو لگے گا کہ یار باقیوں کے ساتھ ساتھ یہ روز ایک topic بھی ہو رہا ہے پندرہ بیس پچیس منٹ میں تو موڑ دین مجھے بہت زیادہ ریڈنگ نہیں کرنے پڑ رہی اس کے لیے مجھے بہت زیادہ سورسز کھنگالنا نہیں پڑ رہے مجھے بہت زیادہ قوٹیشن نہیں کہیں سے یاد کرنا پڑ رہی مجھے بہت چیزیں بہت چیزیں بہت مغزماری نہیں کرنا پڑ رہی رہا ہم reading basic things applying my sense applying my analysis اور یہ سبجکت میرا تیار ہو رہا ہے so this is something very basic we have with us why don't we go for the subject that actually does not require more time more efforts more hassle rather it needs your intelligent skills your critical skills your your in protection and subject is ready within 15 days any question you people have no question at all should i go to chat books to get the questions will be the fee for this mass communication session okay can we take admission for it separately i mean nahi our questions be answer kindly recommend the best suitable book which helps in both css and pms sir will there be no mcqs in mass communication paper no not at all mass communication paper we don't no sir kindly recommend the best suitable book sir can you please tell us the name of that international book that you were referring to just now media media today i have that book in pdf with me i can share as soon as you join the course which other optional subject is compatible with mass communication political science sociology and monday we are going to start regular session or questions